ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کیوبک میں سکول دوبارہ کھل گئے اہم افادتی اقدامات کیے گئے تیچرز کا سکول دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار اکثر والدین نے کرونا وائرس کے خطشے کے پیش نظر بچوں کو سکول بھیجنے سے گریز کیا کیوبک کے پریمیر کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ حالات میں ہی حکومت پابندیاں کم کرتی ہے تو کرونا کے پھیلاؤ کی صورتیال انتہائی بتر ہو سکتی ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ستر ہزار ہو گئی ہے مجھ سے نہیں چین سے پوچھیں صدر ٹرمپ ایشیای امریکی صحافی سے علج پڑے اور اچانک پریس بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس لاکھ تہتر ہزار اکسو چار ہو چکی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں دو لاکھ ستاسی ہزار چھے سو اکیس ہو گئی افغانستان میں ہسپتال پر حملہ خواتین اور بچے سمیت پانچ افراد ہلاک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹرودو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبائی صورتحال میں ایک تکلیف دے سچ سامنے آیا ہے کہ کینیڈا میں کس طرح سے سینئرز کا خیال رکھا جا رہا ہے انہوں نے مقامی حکومتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر کے ماہرین سہت لانگ ٹرم کیر ہومز کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں جہاں کرونا وائرس بہت تیزی تھے پھیلا ہے جبکہ سیکڑوں جانے بھی زائی ہوئی ہیں روڑوں کو کہنا تھا کہ صوبوں کے مدد کرنا ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے تاکہ لانگ ٹرم کیر فیسیلیٹیز میں مسئلے کا دیر باہل نکالا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے سینئرز کو تین سو سے پانچ سو ڈالر ادا کیے جائیں گے جو ہی صورتحال میں ان کے لئے معاون ثابت ہوں گے اس پروگرام کی کل لاغت دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر رکھی گئی ہے اور وہ جا سیرے سوال گردیز میں ڈالر رکھی گئی ہے سیرے اوڈیز میں ڈالر انسان استخμεری ڈالر مطام حقی سیرے اوڈیز میں ڈالر رکھانے دے اور به توفر بہر بہر سنیروں کے سیرے 만�перید گ ones سن 죽م которого منتر بان اپنے جینگہ تعل identifyf في إصال vacuum اور ان foods سے amidst دون جائرals اپنے جان никوم پودو گو کہ اولا والا double عشان بادری گرملکی سڑھا کیونکہ اللہ ساکتہ انned seriousness عشان اکنید ہم Auto اور آجان م assassin زیادی موسیقی کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹانے میں جلد بادی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صوبوں نے لاکڈاون ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ستر ہزار ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد پانچ ہزار ہو گئی ہے کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ پابندیاں ہٹانے میں جلد بازی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے صوبوں نے لاکڈاون ختم کیا تو وائرس دوبارہ پھیل سکتا ہے کرونا کا خطرہ اب تک ٹلانا ہی احتیاط ضروری ہے لاکڈاون میں نرمی مرحلہ وار طریقے سے ہو گی صوبہ کیوبے کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں متاثرین کی تعداد 38,479 تک پہنچ چکی ہے جبکہ 3,013 افراد ہلاک ہوئے ہیں آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 20,546 ہو گئی ہے جبکہ 16,79 افراد ہلاک ہیں باخبر ذرائع کے مطابق آنٹیریو اسمبلی کا اجلاس جلد متبکہ ہے جس میں صوبہ میں ہنگامی حالت میں دو جھون تک توسیع دیے جانے کا امکان ہے اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک نئے بل پر اتفاق ہو گیا ہے جس کے پاس ہونے کی صورت میں بہت سے قوانین کو کرونا کی وجہ سے نئے سیرے سے اپ ڈیٹ کیا جا سکے گا البتر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,300 ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 117 ہے برٹش کولمبیا میں متاثرین کی تعداد 2353 ہو گئی جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 130 ہے کیوبیک کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جہاں اسکول کھولے گئے ہیں جبکہ مانٹریال میں اسکولوں کو 25 مئی کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گزشتہ دو ہفتے کیوبیک کے اسکولوں میں اساسا اور عملے نے ڈیسٹ کی منتقلی شیڈیول کو دوبارہ ترتیب دینے اور دالانوں میں دو میٹر فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے نشان لگانے میں گزارے کیوبیک کینیڈا کا پہلا صوبہ ہے جہاں اسکول کھولے گئے ہیں جبکہ مانٹریال میں اسکولوں کو 25 مئی کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو مختلف سکول بورڈز اور یونینز کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے تاہم سینڈ جوزف ایلیمنٹری سکول کی پرنسپل کا کہنا ہے کہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اس سے طلبہ معمول کی زندگی کی جانب واپس آ سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں ان بچوں کے لیے فکر منت تھی جن کے گھروں پر سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہے کیوبیک میں ٹیچرز کو تشویش ہے کہ حکومت نے اسکولوں کو کھولنے میں بہت جلدی کی تاہم طلبہ نئے اقدامات کو اپنا رہے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیوبیک کے ٹیچرز کو تشویش ہے کہ حکومت نے اسکولوں کو کھولنے میں بہت جلدی کی تاہم طلبہ چیزوں کو اپنا رہے ہیں گریٹ ٹو کے ٹیچرز سیموئل برناٹ کے اس حوالے سے ملے جلے جذبات تھے ان کا کہنا تھا کہ اپنے طلبہ کو اسکول میں واپس دے کر بہت ہوش ہوں اور انہیں یقین ہے کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اسکول کو ہر ممکن حد تک محفوظ بنایا ہے ان کا کہنا تھا کہ اسکول واپس آنے سے قبل تھوڑا پریشان تھا اور جذباتی بھی تھا مجھے بچوں کو اسکول میں واپس دے کر بہت خوشی ہوئی جبکہ بچے بھی اپنے دوستوں سے مل کر نہایت خوش دکھائی دیئے واضح ہے کہ صوبے میں اسکولوں کے مناظر کرونا وائرس کی وبا سے قبل کے حالات سے بہت مختلف تھے بہت سے اسکولوں میں ہر کلاس کے لیے داخلے کے راستے الگ تھے جبکہ طلبہ کے ماں بہن دو میٹر کے فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے فرش پر نشانات بھی لگائے گئے ہیں بعض اسکولوں میں طلبہ کو لنچ اپنے ہی ڈیکس پر کھانے کی اجازت تھی تاہم بچوں کو گروپس کی شکل میں جمع نہ ہونے دیا جا سکے صوبے میں اکثر والدین نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریس کیا کیو بیک کے پریمیر نے مانٹریال میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہو سکی تو ہم مانٹریال میں کاروبار اور سکول پچیس مئی سے کھولنے کے فیصلے کو مزید موقع کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیو بیک کے پریمیر کا کہنا ہے کہ اگر مانٹریال میں صورتحال قابو میں نہیں آئی تو ہم اسکول کاروبار اور ڈے کیئر سینٹرز کھولنے سے مطالق فیصلے کو موقع کر دیں گے کیو بیک کے پریمیر نے مانٹریال میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہو سکی تو ہم مانٹریال میں کاروبار اور اسکول پچیس مئی سے کھولنے کے فیصلے کو مزید موقع کر سکتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پریمیر کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ حالات میں ہی حکومت پابندیاں کم کرتی ہے تو کرونا کے پھیلاؤ کی صورتحال انتہائی بتر ہو سکتی ہے ہم سب مانٹریال کے صورتحال پر پریشان ہیں اور میں سب سے زیادہ پریشان ہوں واضح ہے کہ مانٹریال کے علاوہ کیو بیک کے دیگر علاقوں میں کرونا وائرس کی کم شرح کے باعث وہاں پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے پریمیر کا کہنا ہے کہ مانٹریال کے علاوہ دیگر علاقوں میں صورتحال قابو میں ہے تاہم مانٹریال میں ایسا نہیں ہے اور یہ تشویشناک ہے اغوانستان کے دارالحکومت کے ایک اسپتال میں دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں پانچ سے زائد افراد جانباق ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اغوانستان کے دارالحکومت کے ایک اسپتال میں دھماکے اور فائرنگ کے نتیجے میں پانچ سے زائد افراد جانباق ہو گئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں اغوان میڈیا کے مطابق دارالحکومت کابل کے ایک اسپتال میں مسلح افراد نے حملہ کر دیا حملہ آور اسپتال کے عقب میں واقعی گیسٹ ہاؤس میں داخل ہونا چاہتے تھے تاہم ناکامی کی صورت میں بارودی مواد کو دھماکے سے اڑا کر اندہ دن فائرنگ کر دی حملہ آوروں کی فائرنگ سے سیکیورٹی حلکار سمیت پانچ سے زائد افراد حلاق اور چار زخمی ہو گئے حلاق ہونے والوں میں تین خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے حملہ آور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز کابل میں سات زوردار دھماکے سنے گئے تھے جن میں سے ایک دھماکہ فوجی کافلے پر کیا گیا تھا جبکہ لغمان میں ہونے والی ایک چھڑپ میں بھی درجن و آلکار حلاق ہو گئے تھے چین کے شہر وہان میں نئے کرونا کیسی سامنے آنے کے بعد پوری عبادی کا کرونا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالتیں مدی جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس لاکھ تیہتر ہزار ایک سو چار ہو چکی ہے جبکہ اس سے حلاقتیں دو لاکھ ستاسی ہزار چھ سو اکیس ہو گئیں اسپن میں کرونا کے اب تک دو لاکھ ارسٹھ ہزار ایک سو تینتالیس مسدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں جبکہ اس وعباد سے امواد شبیس ہزار سات سو چوالیس ہو چکی ہیں کرونا وارث سے روس میں کل امواد دو ہزار ایک سو سولہ ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بتیس ہزار دو سو تینتالیس ہو چکی ہے برطانیہ میں کرونا سے امواد کی تعداد بتیس ہزار پینسٹھ ہو گئی جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد دو لاکھ تیہیس ہزار ساٹھ ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے جواں بہاک ہونے والوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو اکتالیس ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ انتالیس ہزار سات سو اکھتر ہو گئے ایران میں کرونا وارث سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ ہزار چھ سو پچھاسی ہو گئی جبکہ کرونا کے کل کیسز ایک لاکھ نو ہزار دو سو چھاسی ہو گئے چین جہاں دنیا میں کرونا کا پہلا کیس سامنے آیا تھا وہاں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد بیاسی ہزار نو سو انیس اور اس سے امواد چار ہزار چھ سو تیس ہو گئی ہے چین کے شہر وہان میں نئے کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد پوری آبادی کا کرونا ٹیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امریکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق وہان میں دس دن میں تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ افراد کے ٹیس کیے جائیں گے پینتیس روز کے وقفے کے بعد وہان میں گزشتہ ہفتے چھ افراد میں وارث کی تشخیص ہوئی تھی سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد دو سو پچپن ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد اکتالیس ہزار چودہ تک جا پہنچی ہے امریکہ میں کرونا وائرس سے اسی ہزار سے دائد افراد دکمہ اجل بن چکے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے ان ہلاکتوں کی ذمہ داری ان پر آئیت کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مجھ سے نہیں چین سے پوچھیں صدر ٹرمپ ایشیای امریکی صحافی سے علچ پڑے اور اچانک پریس بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے امریکہ میں مزید ایک ہزار آٹھ افراد ہلاک ہو گئے جس کے بعد تعداد اکیاسی ہزار سات سو پچھانوے ہو گئی صدر ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں صحافی سے علچ پڑے صحافی نے سوال اٹھایا کہ امریکہ میں روزانہ سیکڑوں لوگ مر رہے ہیں تو آپ زیادہ ٹیس کرانے کو اپنی جیت کیسے اور کیوں کر قرار دے سکتے ہیں یہ آپ کے لیے عالمی مقابلہ کیوں ہیں ٹرمپ نے جواب دینے کے بجائے کرونا کا ملبہ ایک مرتبہ پھر چین پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ لوگ دنیا بھر میں مر رہے ہیں اور شاید یہ سوال آپ جا کر چین سے پوچھیں صحافی نے اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات خاص طور پر مجھے ہی کیوں کہہ رہے ہیں جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو بھی ایسا برا سوال کرے میں اسے کہہ رہا ہوں صحافی نے کہا کہ سر یہ برا سوال نہیں بعد ازاں صدر ٹرمپ زیادہ ٹیسٹنگ کو کامیابی قرار دیتے رہے اور اس کے بعد اچانک پریس بریفنگ چھوڑ کر چلے گئے واضح رہے کہ امریکہ میں کرونا وارث سے اسی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے پوری اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے ان حلاکتوں کی ذمہ داری ان پر آئید کی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو only at ٹیک ٹی وی یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے موسیقی